ہائی ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گلیم سیکرٹس اور میں ہوں آرتی شرما فرنڈز آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ چار جار طریقے سے سٹائل ساری کو ڈریپ کرنے کا اور ساری کے سارے سٹائل بہت ہی خوبصورت ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا بلکل بھی مت بھولنا اور چینل میرا فوس ٹیم دیکھا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی انفرمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے آپ سبھی کو پتا ہے کہ میک اپ آج کی لائف میں بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے بینا میک اپ کے لڑکیاں بھانی جاتی ہیں also میں ویڈیو بھی پہلے میک اپ کرتی ہوں اس کے بعد ہی بناتی ہوں تو میک اپ کرنا is very important for us میک اپ ریموور کو لے کر جس کی ہیل سے آپ اپنے فیس میں میک اپ تو ریموور کر لیتے ہوں بہت کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میک اپ کو ریموور کرنے کے بعد بھی اس کے کچھ پارٹیکلز کچھ کیمیکلز آپ کے سکن میں ابزورب ہو جاتے ہیں انہیں کلین کرنے کے لیے آپ کو فیش واس ایک صحیح فیش واس کا یوز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر پرپر طریقے سے صحیح فیش واس اگر آپ نے نہیں چنا اپنے فیس کے لئے تو آپ کو آگے جا کے بریک آؤٹ سو سکتے ہیں آپ کے فیس پر پیمپلز وغیرہ آ سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو انٹرڈیوز کلا چاہوں گی واو کے اپل سائیڈر وینیگر فیش واس سے آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ اپل سائیڈر وینیگر سکن کے لیے بہت ہیلتی ہوتا ہے بہت ہیل فل ہوتا ہے تو بہت اگر آپ نے جیدہ کونٹیٹی میں اپل سائیڈر وینیگر کا یوز کر لیا تو بھی آپ کے سکن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر آپ نے کم آترہ میں اپل سائیڈر وینیگر کے مطلب کونٹیٹی کو یوز کیا تو آپ کے سکن تو وہ ورک نہیں کرے گا جو کی اسے کرنا چاہیے بہت جو واو ہے وہ اپنے ایک ایسے فیش واس کو لے کیا ہے جس میں اس نے پرابر طریقے سے اپل سائیڈر وینیگر کا یوز کیا ہے اور بھی کچھ ایسے انگریڈینٹ ہیں جو ان کا یوز کر کے فیش واس لے کیا ہے یہ اس طریقے کے فارمنگ فیش واس کو لے کیا ہے اس کے لیے ہی گئے یہ سوفٹ والے ویشل جو کی سلیکون کے ہیں یہ آپ کے سکن کو بہت اچھے سے کلین کر دیتا ہے آپ کے فیس میں جو بھی ڈرٹ ہے جو بھی کیمیکل ہے اس کو ریموو کرنے میں ہرپ کرتا ہے اور جب آپ اس سے اپنے فیس کو کلین کرتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ریفرشمنٹ سے فیل کرتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے that's why میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ رہی ہوں کچھ ٹائم سے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور اس کا جو ریزلٹ ہے مجھے کافی اچھا لگا سو میں نے سوچا کہ انہوں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے اس کا بائل لنک آپ کو ڈسکرپچن باکس میں مل جائے گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور میں ایک بات اور بتانا چاہوں گی جتنے بھی پروڈپٹس بناتا ہے وہ نیچرل ہوتے ہیں اور جتنے بھی پروڈپٹس ہوتا ہے اس کے پیچھے دیتا ہے یہ کیو آر کوڈ جس کی ہیلپ سے آپ اس کی آثینٹیسٹی اس کی کوالٹی ایوریتھن کے بارے میں جان سکتے ہیں اس میں جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے فٹا فٹ سے بتا دیتی ہوں اس میں یوز کیا گیا ہے اورگینک ہیمالین ایپل سائیڈر ایپل سائیڈر وینیگر ایلو برا ایکسٹریکٹ ویٹامین بی او بی فائیو اور ای ٹھیک ہے یعنی یہ سارے کے سارے جو انگریڈینٹس ہیں آپ کی سکن کے رئے بہت اچھے ہیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں ایک پرفیکٹ فیس واش کو یوز کرنا تو آپ اس کو ایک بار چیک کر سکتے ہیں اور اس کو لے کے اس کو منگا کر یوز کر سکتے ہیں تو اب اپنی سٹارٹ کرتے ہیں باقی کی ویڈیو لیٹس کر سٹارٹ ویڈیو اوکی سب سے پہلے ہم کین کین پہن لیں گے اور یہ کین کین میں نے ایمازون سے منگائی تھی تو اس کا بائی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور یہ میں نے سکرٹ جو میں نے پہن رکھی یہ میری میری ڈریس کے ساتھ آئی تھی تو وہی والا پہن لیا ساری جو میں پہننے والی ہوں یہ میں نے جھیلچاپ ڈاٹ کام سے منگائی تھی اس کا بائی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور اس کا جو فیبرک ہے واقعی میں بہت اچھا ہے اب پہنا شروع کریں گے تو ساری کے فرسٹ کورنر کو ہم لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اس طریقے سے کمر میں ٹک کر دیں گے ٹک ہے ٹک کرنے کے بعد ہم آتے ہیں فرنٹ پلیٹ پر ٹک ہے کمر کی جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کو بنانا شروع کریں گے تھوڑی چھوڑی چھوڑی پلیٹس بنانی ہوں گی یہاں پر جب پلیٹس بن جائیں گی تو انہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف ٹویسٹ کریں گے اور تھوڑا سا فیبرک ایکسٹرا نکال دیں گے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی میں نے ایسے کیوں کیا اور پھر سکرٹ میں ٹک کر دیں گے ساڑی کی فلیرز کو ایک بار سیٹ کر لیں گے جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہم نے نکالا تھا اسے بیک سائیڈ ہم نے جو کارنر پہ ساڑی کا فرسٹ پارٹ ٹک کیا تھا اس کو نکال کے اور سکرٹ کو کور کریں گے سکرٹ کو کور کرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی پلیٹس بنا لیں گے اور پھر اس کو اگین سکرٹ میں ٹک کر دیں گے ایسا میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ جو میرا سکرٹ ہے وہ دکھائی نہ دے اور پوری کی پوری جو سکرٹ ہے میری ساڑی سے کور ہو جائے میں نے کئی ویڈیوز ایسی دیکھی تھی جس میں سکرٹ پیک سائٹ سے دکھائی دیتی ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اور مجھ سے کافی لوگوں نے بھی بولا تھا کہ دیکھ کچھ ایسا ٹرک لے کے آئے جس میں ہماری سکرٹ دکھائی نہ دے تو لیجے آپ لوگ کے لئے لے کے آگئی ہوں ساری کے پلے کے کورنر کو اس طریقے سے اٹھائیں گے اور پھر پن سے سکیور کر دیں گے ایک بار پن سے سکیور ہو جانے کے بعد ہم جو پلیٹس ہیں انہیں سیٹ کریں گے اور بارڈر ٹو بارڈر سیٹ کرتے ہوئے چھوٹی پن اندر کی طرف لگا دیں گے تاکہ ہمارا صرف اور صرف بارڈر ہی دکھائی دے اندر کا فیبرک نہ دکھائی دے کمر کے پاس ساری کے بارڈر کو ایسے سیٹ کرنے سے پہلے کمر کی فینشنگ دکھانے جروری ہے تو جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک ہے جو انیون دکھائی دے رہا اسے بیک سائیڈ سیٹ کر دیں گے اور پھر بارڈر ٹو بارڈر ساری کے پلے کو ایسے سیٹ کر لیں گے تو فرسٹ سٹائل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں فینشنگ لے کے آنے والے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں فائنل ٹچ کیسا ہے اس کا تو کورنر پہ ہم ساری کی پن لگا لیں گے اور کمر میں کمر بند بھی پہن سکتے ہیں یا پھر ساری کی بیلٹ بھی پہن سکتے ہیں تو یہ ہے میرا فائنل لک کیسا لگا مجھے جرور بتانا آپ کی کمنٹ کا مجھے ہمیشہ رہتا ہے آپ جرور بتانا کہ آپ کو کون سا سٹائل زیادہ پسند آیا سیکنڈ والے سٹائل میں جیسے نارملی فارس ٹائم پہ پہنا تھا بلکل ویسے ہی پہنیں گے پلے کا یہاں پر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو سکٹ کو کور کرتے ہوئے پلے کو فرنٹ کی طرف لے کے آئیں گے اور یہاں پہ ہم لینے والے ہیں فری پلہ جوڈہ سٹائل میں جیسے جوڈہ جی فری سٹائل پلہ لیتی تھی بلکل ویسا ہی لیں گے بٹ وہ الٹا پلہ لیتی تھی سوری سیدھا پلہ لیتی تھی اور یہاں پر ہم الٹا پلہ لیں گے ٹھیک ہے ایک بار کمر پہ اس طریقے سے ساری کے فیبری کو ٹک کر دیں گے اور پلے کی لیندھ کو دیکھتے ہوئے شولڈر پہ پلے کو پن سے سیکیور کر دیں گے یہ ہے سیکنڈ سٹائل تو پن سے سیکیور کر دیا ہے اور یہ والے ایریے کو ہم پن سے سیکیور کر دیں گے تاکہ پوری فینشنگ آ جائیں ٹھیک ہے اور تاکہ ہاتھ نیچے کننے پر بار بار پلہ نیچے نہ گر جائیں تو انہیں چھوٹی چھوٹی پلیٹ بنا لیں گے اور پھر اسے بھی ہم چھوٹی سی پن سے سیک کر دیں گے تاکہ ہاتھ بار بار نیچے ہونے پر پلہ بار بار نیچے نہ گرے تو یہ ہے میرا فائنل لک سیکنڈ سٹائل کا فائنل لک ہے کیسا لگا آپ لوگ ضرور بتانا یہاں پر دیکھیں سکٹ پوری کور ہو چکی ہے کہیں سے بھی سکٹ نہیں دکھائے دی تھرڈ سٹائل میں ہم نے پلیٹس بنا لی ہیں چھوٹی چھوٹی اور بار�ر ٹو بارڈر سیٹ کر لیا ہے یہاں پر صرف بارڈر ٹو بارڈر ہی دکھایا ہے تو جیتنی بھی ساری کے اندر کا فیبرک ہے اسے سٹ کیا ہے اور بارڈر ٹو بارڈر سٹ کر لیا ہے جہاں جہاں آپ کو لگے وہاں پر پن سے سیکیور کر لینا ہے اور صرف بارڈر ٹو بارڈر دکھانا ہے تو میں آپ کو اب اپنا فائنل لوگ دکھانے والی ہوں اگر آپ کا جو ساری کا پلہ ہے اس سے فیبرک ایکسٹرا اوہر کے آ جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے اسے پن سے سیٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کو اپنے سر پر پلہ کر کے بھی دکھا سکتی ہوں دکھا دیتی ہوں اگر آپ گھر میں آپ کے پلہ لینا بہت زیادہ کمپلسری ہے تو آپ اس طریقے سے سر پر پلہ بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سٹائلش لوگ بھی اپنا کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہے میرا تھرڈ سٹائل اب آتے ہیں فورت سٹائل پر آپ کو کیا کرنا ہے جو میں نے پلیٹس بنا رکھی تھی انہیں بس فرنٹ سے ہٹا کے بیک سائٹ کر دینا ہے اور پھر کمر بند لگا لینا ہے ایسے اپنے فرنٹ کے پلے کو سیٹ کر لینا ہے اور یہ ہے میرا فورت سٹائل کون سا والا سٹائل آپ کو زیادہ پسند آیا ہے مجھے ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور چینل پر فورت سٹائل آیا ہے تو چینل سبسکرائب کیے بنا بلکل مجھا جانا ابھی تک کے لیے اتنا ہی بائی